ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو تو تین کام کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے حضور فرمانے لگے پہلا کام ایک کرو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور رسول سے محبت کرو اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ اور رسول کی رضا کے لئے کرو اور تیسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد کلمہ نصیب ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا نہ پسند کرو جتنا کوئی آگ میں جانا نہ پسند کرے